موسیقی اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے ایک نئے ولوگ کے ساتھ تو چلی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی آج کی ولوگ میں میں آپ کے ساتھ اپنی دوپہر سے لے کے شام تک کی جو پوری روٹین ہے وہ ساری شیئر کرنے والی ہوں ساتھ میں ایک مزی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ میں ہم تھوڑی بہت کپ شپ کریں گی اس ساتھ میں میں نے تھوڑی بہت شاپنگ کی تھی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی میں نے اپنا آج کا جو ولوگ ہے دوپہر سے ڈائریکٹ بنانا شروع کیا تھا یعنی کہ اس ٹائم پہ میں دوپہر کے لیے کھانا بنا رہی تھی تو کیچن کی صاف صفائی تو میں پہلے سے کر چکی ہوں تو ابھی میں بنانے لگی تھی ٹین ڈے اور گوشت کا سالن تو میں نے سوچا کہ چلو آپ کے ساتھ اس کی بھی ہلکی پھلکی سی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اپنے سٹائل میں کیسے بناتی ہوں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میں جب بھی اپنے گھر میں مٹن بناتی ہونا تو میں ہمیشہ ککر کے بغیر بناتی ہوں میں نے کبھی ککر میں مٹن نہیں کلایا ہاں اگر بہت زیادہ جلدی ہو جیسے کہ ایمرجنسی میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو پھر مجھے مجبوراں پریشر ککر میں رکھنا پڑتے ہیں لیکن ڈیلی روٹین میں میں نے جب بھی مٹن بنایا نا میں اس کو ہمیشہ ککر کے بغیر بناتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم لوگ ککر میں مٹن کو گلاتے ہیں تو وہ بہت جلدی گل جاتا ہے اس کی اس طرح سے یخنی نہیں نکلتی اور اس کا اس طرح سے ٹیسٹ نہیں بنتا تو میں جب اس کو اس طرح سے دیکچی میں ڈال کر ہلکی سی آنچ پہ دم پہ رکھ کر میں اس کو پکاتی ہوں تو یہ جب آہستہ سے اپنی یخنی میں یہ گلتا جاتا ہے تو بہت مزے کا مٹن بنتا ہے تو میں تو اسی طرح سے بناتی ہوں آپ لوگوں نے مجھے بتانے کے آپ لوگ اپنے گھر میں کیسے بناتے ہیں میں مٹن میں ایک ہی دفعہ لیسن ادرک پیاز اس کے علاوہ جو مسالہ جاتا ہے وہ سارا کچھ ڈال کی حسبی ضرورت پانی ڈال کر اس کو میں دم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تو ایک گھنٹے کے اندر اندر مٹن بہت اچھا سا گل جاتا ہے تو ایک گھنٹہ ہمارے پاس ہوتا ہے کچھن کے باقی کام نپٹانے کے لیے تو میں ہمیشہ ایسا کرتی ہوں کہ سب سے پہلے میں مٹن کو رکھ دیتی ہوں آہستہ آہستہ سے پکنے کے لیے پھر اس دوران میں اپنے کچھن کے جو باقی جو بہت ضروری کام ہے وہ میں نپٹا لیتی ہوں اس کا میرا ٹائم بھی زائر نہیں ہوتا میرے باقی کام بھی ہو جاتے ہیں اور اتنی دیر میں مٹن بھی اچھے سے گل جاتا ہے خیر یہاں پہ میں نے ٹوماتروں کی پیوری بنا لی تھی تین عدد میں نے ٹوماتر لیے تھے یہ پیوری میں نے مٹن میں شامل کرنی ہے میں نے ویسے سنا ہے کہ جب ہم لوگ مٹن کو گلنے کے لیے رکھتے ہیں تو اگر ہم اس میں پہلے ٹوماتر شامل کر دیں تو ٹوماتر ڈالنے کی وجہ سے مٹن جلدی سے گلتا نہیں ہے تو ہمیشہ ہمیں ٹوماتر بعد میں شامل کرنے چاہیے جب مٹن اچھے سے گل جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں اس میں شامل کرنا چاہیے تو میں نے اس لیے اس کی پیوری بنا لی ہے جب مٹن اچھے سے گل جائے گا پھر میں یہ پیوری اس میں ڈال کر میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی اب یہاں پہ میں نے جو برطن یوز کی ہیں آجاتی ہوں اور جیسے ہی میں دس بجے کچن میں آتی ہوں بس میرے سارے کام کچن کے شروع ہو جاتے ہیں اور اب یقین جانے ہیں دو بجے تک میرا کچن کا کام ختم نہیں ہوتا دو بجے میں کچن میں سے باہر جاتی ہوں تو یعنی کہ چار گھنٹے لگ جاتے ہیں مجھے کچن کا کام کرنے میں تو ابھی بھی ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ عورتیں گھر میں کرتی کیا ہیں صرف ایک کھانا ہی بنانا ہوتا ہے نا لیکن میں سمجھتی ہوں گھر کا جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ سارا کچن میں ہوتا ہے کچن میں صرف ایک کھانا ہی تو نہیں بننا ہوتا سارا دن برطن دھولتے رہتے ہیں روٹیاں بنتی ہیں آٹا گونتا جاتا ہے اس کے علاوہ کچن کی صاف صفائی چائے وغیرہ بناو کوئی مہمان آجے اس کو دیکھو یعنی کہ کچن کے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں کہ انسان جلدی جلدی سے فارغ ہو کر باہر نہیں آسکتا اور آج کل جتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے نا ہم عورتوں کا ہی حوصلہ ہے کہ اتنی سخت گرمی میں اس دوزخ جیسے چولے کے آگے ہم لوگ کھڑے ہو کر سارا دن کام کرتے ہیں تو بس یہ ہم عورتوں کی ساری زنگی یہی روٹین رہتی ہے اور مرتے دم تک ہماری روٹین ایسے ہی رہنی ہے خیر یہاں پہ دیکھیں مٹن بہت اچھے سے گل چکا تھا پھر اس کے اندر میں نے آئل ڈالا اور ٹوماتر کی پیوری ڈال کر میں نے ان کی اچھے سے بھونائی کر لی تو جیسے ہی مٹن نے اپنا آئل چھوڑ دیا پھر اس کے اندر میں نے ایک کلو کے برابر ٹینڈے شامل کر دیئے ٹینڈے ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کی اچھے طریقے سے بھونائی کر لی جب ٹینڈے اچھے سے بھونے گئے تھے نا پھر میں نے اس میں اپنے حساب سے پانی ڈال کر اس کی گریوی بنا لی تھی اچھا اس ٹائم پہ ہمارا زہر کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا تو سبحان نماز پڑھا تھا پھر تعبیر کا بہت دل کیا کہ آج پہ نے بھائی کے ساتھ نماز پڑھنی ابھی اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے لیکن یہ پھر سبحان کے ساتھ ہی جائے نماز پیشا کر پیٹ گئی اور اس نے کہا کہ جیسے بھائی نماز پڑھے گا نہ میں بھی بھائی کو دیکھ دے کر سیکھوں گی یہاں پر دیکھیں ٹینڈے اور گوشت کسالن بن کر بلکل ریڈی ہو چکا تھا اس کا فائنل جو سین ہے وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ جب میں کھانا بنا رہی تھی نا تو ہماری گیس بند ہو گئی پھر باقی کی جو کوکنگ میری رہ گی تھی وہ میں نے سلنڈر پہ کی تھی پھر وہ میں جو ویڈیو ہے نا وہ میں شوٹ نہیں کر سکی تو میں نے آپ کو ایسے ہی اس کی فائنل لکھ دکھا دیا مانوے سیدھر دیکھیں کتنا جیپ سٹائل میں ویسے لیا ہوئے آپ نے وہ گرمی امدار کی بڑھتی ہے اس طرح نا وہ ترکی کی لیتی ہیں ترکی کی لڑکیاں اس طرح لیتی ہیں اس کا آپ مقصد رو سے بچنا چاہتا ہے کیپ بھی بندہ لے سکتا ہے ویسے کیپ بھی بندہ پہن سکتا ہے ویسے بولا جٹ بنے ہوئے ہیں چلو بھیوں چلو بھیوں بائے 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 اپنی فائل لے کے آنا پیپرز والی اچھا اللہ حافظ چلے جی اب میں آپ کے ساتھ ایک بہت مزی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آج میں بنانے لگی تھی چوکلٹ براؤنی ڈیزرٹ تو یہ ریسپی آپ نے بہت گھوڑ سے سننی ہے گھوڑ سے دیکھنی ہے کیونکہ آگے اید آ رہی ہے آپ اید پہ یہ ریسپی بنا سکتے ہیں ڈیزرٹ کے طور پر تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا اور آپ کی فیملی بھی اس کو پسند کرے گی تو چلیے آج کی ریسپی کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں براؤنی بنانے لگی ہوں پہلے میں آپ کے ساتھ براؤنی کی ریسپی شیئر کروں گی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے گھوڑ سے دیکھنے یہاں پہ میں نے ایک باول میں تین عدد انڈے لے لی ہیں اور اس کے اندر آدھا کپ کے برابر میں نے چینی شامل کی ہے پھر اس کے اندر ہم نے ایک ٹی سپون کے برابر ونیلہ ایسن کا شامل کرنا ہے اور ایک چھٹکی کے برابر ہم نے اس کے اندر نمک شامل کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ان چاروں چیزوں کو نہ ہینڈ بیٹر سے ہم نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ہینڈ بیٹر نہیں ہے تو یہ کام آپ ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا اگر ہینڈ بیٹر ہے نا تو یہ بہت اچھی چیز ہے اس سے بہت جلدی کام ہو جاتا ہے تو ہم نے انڈو کو تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک اس کا سائز ڈبل ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ جیسے جھاک کی طرح ہو جاتے ہیں فومی سے ہو جائیں گے تب تک آپ نے اس کو بیٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ میں نے آدھا کپ کوکنگ آئل لے لی ہے اچھا آئل آپ نے وہ والے یوز کرنا ہے جس کا اپنا کوئی ٹیسٹ نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ نے پہلے اس کے اندر کوئی چیز فرائی کی ہو پکوڑے وغیرہ بنائیں اس مو سے فرائی کیوں بلکل ایسا آئل آپ نے یوز نہیں کرنا آئل آپ نے ہمیشہ صاف سترا ہی یوز کرنا ہے چاہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے لیں جیسے ڈارڈا کا ہو گیا حبیب کا ہو گیا یعنی کہ کسی بھی برینڈ کا آپ آئل لے کر یوز کر سکتے لیکن وہ بلکل صاف سترا ہونا چاہیے اچھا جب ہم نے آئل ڈالنا ہے تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈالتے جانا ہے آئل اور ساست ہم نے اس کو الیکٹرک بیٹر سے بیٹ کرتے جانا ہے تو جیسے ہی آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈرائی انگریڈینٹ شامل کرنے ہیں تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ میدہ لیا ہے آدھا کپ اس کے اندر میں ڈالوں گی کوکو پاورڈر اور پھر اس کے اندر ایک ٹی سپون بھر کے ہم نے ڈال دینا ہے بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا ہم لوگوں نے یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ بیکنگ سوڈے کا بہت گندہ سا ایک ٹیسٹ آتا ہے صرف آپ نے بیکنگ پاورڈر ہی یوز کرنا ہے یہ تینوں چیزیں پہلے ہم نے ایک چھلنی میں ڈالنی ہے چھلنی میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے چھان لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو لمز وغیرہ ہیں یا تھوڑی وہ جو گھٹلیاں بن جاتی ہیں میدے کے اور کوکو پاورڈر کی وہ صحیح طرح سے کھل جائیں اور ویسے بھی اس طرح سے کوکو پاورڈر میدہ اور جو بیکنگ پاورڈر ہم نے اس کے اندر ڈالا یہ تینوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گی تو یہ تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد اس ٹائم پہ آپ نے الیکٹرک پیٹر یوز نہیں کرنا آپ نے سپیچولا کی مدد سے اس کو اچھے سے فولڈ کرتے جانا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں آپ لوگ فولڈ کریں کیونکہ اگر آپ اس کو آگے پیچھے گھوماتے جائیں گے تو آپ کا یہ جو کیک والا بیٹر ہے نا یہ ایک دم سے بیٹھ جائے گا یعنی کہ یہ فومی سا نہیں رہے گا جس طرح سے ہم نے اس کو فومی سا رکھنا ہے نا پھولا پھولا سا ہونا چاہیے یہ یہ بلکل ایسا ہونا چاہیے اگر آپ اس کو اوور مکسنگ کر دیں گے اس کی بہت زیادہ تو پھر یہ ایک دم سے بیٹھ جائے گا اور یہ پھر صحیح طریقے سے بیک نہیں ہو پائے گا اب یہاں پہ میں نے ایک بیکنگ ڈش لے لیا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالیا اور برش کی مدد سے نا میں نے اس کو چاروں طرف اچھے سے گریز کر لیا اچھا ہے اس کے اندر میں نے کوئی بٹر پیپر وغیرے یوز نہیں کیا وہ اس لئے نہیں کیا کیونکہ براؤنی جو ہے نا وہ میں نے اس کے اندر سے باہر نہیں نکالنی ہے اس کی جو فائنل لکھ ہے نا وہ میں نے آپ کو اس کے اندر ہی دکھانی ہے تو اس لئے میں نے اس کو ایک ہی دفعہ اس برطن میں بیک کر لیا تاکہ مجھے بار بار برطن جو ہے وہ چینج نہ کرنا پڑے خیر یہاں پہ میں نے براؤنی کا جتنا بھی بیٹر تھا نا سارا اس بیکنگ ڈش کے اندر ڈال دیا ہے اچھا اس کو ہم نے ڈالنے کے بعد نا صحیح طریقے سے ہم نے اس کو سیٹ کر لینا ہے یعنی کہ یہ ساری طرف سے ایکوئل ہونا چاہیے جب آپ اس کو دوسرے برطن میں شفٹ کر لیں گے نا تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹیپ ٹیپ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو ائر بپلز ہیں وہ ریموو ہو جائیں تو میرا تو برطن تھوڑا سا کانچ کا تھا اس کو میں ٹیپ ٹیپ نہیں کر سکتی تھی اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے موف کیا ہے نا تو یہ تھوڑا سا بیلنس ہو گئے یعنی کہ تھوڑا سا سیٹ ہو گیا اس کے بعد میں اس کو بیکنگ آون میں بیک کرنے کے لئے رکھتوں گی اور اس کو فورٹی فائیو منٹس لگے تھے بیک ہونے میں تو ون ایٹی ڈگری پہ میں نے اس کو بیک ہونے کے لئے رکھا تھا فورٹی فائیو منٹس میں یہ بہت اچھے سے بیک ہو گئی تھی اچھا اس ٹائم پہ ہمارے شام کے پانچ بچ رہے تھے تو میں نے جیسے ہی براؤنی بیکنگ آون میں بیک ہونے کے لئے رکھینا پھر اس کے بعد میں نے کچن سارا اپنا سنبھالا پھر میں نے سوچا کہ میں اوپر اپنے کمرے میں جاتی ہوں جا کر میں اپنا کمرہ ٹھیک کر کر آ جاتی ہوں تو پھر اس کے بعد میں اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی صبح کے ٹائم پہ جب میں نیچے آئی تھی نہ تو میرے بستر وغیرہ سارا کچھ اسی طرح پڑا ہوا تھا صبح کے ٹائم پہ تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ صبح جب میں ایک دفعہ نیچے چلی جاتی ہوں پھر ہزبینڈ کو بچوں کو ناشتہ وغیرہ دیتی ہوں ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں کچن میں چلی جاتی ہوں پھر دو تین تو مجھے کچن میں ہی بچ جاتے ہیں پھر اس کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے کیونکہ آج کل باجی چھٹیوں پر تھی باجی بچاری جیسے ہی گھر کے کام کروا کر فارغ ہوئی تو وہ بچاری بیمار ہوگی چار پانچ دن ہو گئے تھے وہ نہیں تھی آ رہی تو مجھے تھوڑا سا مسئلہ تو ہو گیا تھا پر ظاہر سی بات ہے مجبوری تھی اب میں ان کو فورس تو نہیں تھی کر سکتی کہ بیماری کی حالت میں بھی آئے آ کر مجھے کام کر کر دیکھے جائیں تو پھر میں جیسے ہی نیچے سے فارغ ہوئی میں نے جا کر اوپر سے اپنا کمرہ ٹھیک کیا ایک دن پہلے میں نے ساری صفائی کر لی تھی مجھے دوبارہ صفائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی پڑی کیونکہ جب میں ایک دن صفائی کر لیتی ہونا تو ایک دو دن میرے آرام سے نکل جاتے ہیں اب یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کل ہم سب ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں کیونکہ گرمی کی وجہ سے ہم لوگ رات میں ایسی لگاتے ہیں اور بچوں کے روم میں ہم لوگ انہیں ایسی نہیں لگوایا ایسی میرے کمرے میں لگاوا ہے تو پھر آج کل بچے بھی میرے پاس ہی سو رہے ہیں تو آج کل ہم سب ایک ہی کمرے میں سوتے اس لئے میرے کمرے میں آج کل بہت زیادہ میس ہوتا ہے بچوں کا کمرہ تو بلکل بھی یوز نہیں ہوتا وہ بلکل اسی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے میں نے اس کے دروازے وغیرہ بند کر دیوں میں وہ یوز ہی نہیں ہوتا تو وہاں پہ گند بھی نہیں پڑتا تو جو سارا میس ہوتا ہے وہ میرے کمرے میں ہی پڑھا ہوتا ہے گرمیوں میں اور گرمیوں میں مجھے دو چار پائیاں بچوں کے لئے بچھانی پڑتی ہیں گرمیوں میں میرے کمرے کی جو لکھ ہے نا بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے ایک دفعہ مجھے میری کسی سبسکرائبر نے پیسج کیا کمنٹ کیا کہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو اس کا کمرہ کیسا ہوتا ہے اور جب بچے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو کمرے میں چار پائیاں ہی چار پائیاں ہو جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اب جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر مجبوراً بچوں کے لئے ہمیں بستر الگ سے ڈالنا پڑتا ہے خیر یہاں پہ میرا سارا کمرہ سیٹ ہو گیا تھا ساری چیزیں میں نے اپنی اپنی جگہ پہ دروازے وغیرہ بند کر دیتی ہوں کہ بلفرز جب میں نیچے ہوتی ہوں تو اگر تفان آجائے تو کمرے سیف رہیں کمروں میں مٹی نہ جائیں تو پھر جیسے ہی میں نیچے آئی نا تو یہاں پہ دیکھیں براؤنی بھی اچھے سے بیک ہو چکی تھی اس کو میں چیک کر رہی تھی کہ یہ صحیح طریقے سے بیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی جب میں نے اس کو ٹوٹ پک سے چیک کیا نا تو یہ بلکل صاف ستری باہر آئی تھی تو پھر اس کا مطلب تھا کہ براؤنی اچھے سے بن کر ریڈی ہو چکی ہے لیکن ابھی یہ بہت زیادہ گرم تھی پھر اس کو میں نے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ دیا میں نے اس کو پنکھے کے نیچے رکھ دیا کیونکہ یہ تھوڑی سی نارمل ہوتی تو پھر میں اس کی آگے سے اس کی ریسپی کو کمپلیٹ کرتی تو پھر میں نے سوچا جتنی دیر میں وہ تھنڈی ہوتی ہے اتنی دیر میں میں اس کا باقی کام نپٹا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک برتن میں ایک کپ کے برابر ویپنگ کریم لے لی ہے اس کے اندر دو ٹیبل سپون بھر کر میں نے چینی کا پاودر شامل کی ہے یہاں پہ ہم نے سابت چینی یوز نہیں کرنی چینی کا پاودر یوز کرنا ہے اور پاودر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو الیکٹرک بیٹر سے اچھے سے بیٹ کر لینا اور اس کو ہم نے اتنا زیادہ بیٹ کرنا ہے جب کریم کا سائز جو ہے نا یہ ڈبل ہو جائے گا یعنی کہ ایک کپ کریم جو ہوتی ہے نا یہ جب بیٹ کرو تو یہ پھر دو کپ کے برابر ہو جاتی ہے اس کو ہم نے اتنا زیادہ بیٹ کرنا ہے مجھ سے ایک دفعہ میری کسی سبسکرائبر نے پوچھا تھا کہ آپ ہی میں نے جو ویپنگ کریم یوز کی ہے نا وہ پھولتی نہیں ہے تو وہ میلٹ ہو جاتی ہے تو گرمیوں میں ہمیں اس کی بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ گرمیوں میں جو ویپنگ کریم ہوتی ہے نا بہت جلدی میلٹ ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ جو صحیح طرح سے تھنڈی ہوتی ہے نا یعنی کہ آپ جب بزار سمنگواتے ہیں اس کو فریزر میں رکھ دیا جب یہ فریزر میں اچھے طریقے سے تھنڈی ہو جائے گی نا پھر اس کے بعد جب آپ اس کو ویپ کریں گے تو یہ بہت اچھی سی ویپ ہو جائے گی تو میں تو ویسے بھی یہ ویپی ویپ کی کریم یوز کرتی ہوں اس کا ریزلٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت اچھی سی ویپ ہوتی ہے اچھا ابھی جو میں نے کریم ویپ کی ہے نا اس کو میں نے ویپ کر کے فریزر میں رکھ دیا ہے تاکہ یہ فریزر میں اچھے سے تھنڈی رہے میلٹ نہ ہو جب میں نے یوز کرنی ہوگی نہ پھر میں اس کو باہر نکال لوں گی اب یہاں پہ میں نے ایک بار لے لیا تھا ڈارک چوکلیٹ کا یہ میں نے گریو کی چوکلیٹ یوز کی ہے اور یہ 200 گرام کا ایک بار تھا لیکن میں نے اس میں سے 150 گرام یوز کی ہے اور 50 گرام جو چوکلیٹ تھی وہ میں نے رکھ دی ہے پھر چوکلیٹ کے اندر ہم نے 1 تھرڈ کپ کے برابر ویپنگ کریم ڈال کرنا ہم نے اس کو مائکرو ویو اوون میں تقریباً ایک منٹ کے لئے اچھے سے گرم کر لینا ہے ایک منٹ کے بعد چوکلیٹ جو ہے نا یہ اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے گی پھر اس کو ہم نے ہینڈ بیٹر کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لینا تو یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے جو ویپنگ کریم ڈالی ہے نا اس کے ساتھ ہی نا یہ چوکلیٹ بھی اچھے سے مکس ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس چوکلیٹ گناش بن کر ریڈی ہو جائے گی یہ جو چوکلیٹ گناش ہے نا یہ ہم نے براؤنی کا جو ڈیزرٹ بنانا نا یہ ہم نے اس میں یوز کرنی ہے اچھا اب یہ بہت زیادہ گرم ہے اس کو ہم نے گرم گرم یوز نہیں کرنا اس کو بھی میں تھوڑی دیر کے لیے پنکھے کے نیچے رکھوں گی تاکہ یہ پنکھے کی ہوا سے ہی نا تھوڑی سی نارمل ہو جائے اس کو ہم نے فریچ میں نہیں رکھنا ہے کیونکہ فریچ میں رکھنے سے یہ تھوڑی سی پھر سخت ہو جائے گی تو اس کو ہم نے پنکھے کی ہوا سے ہی تھوڑا سا نارمل کر لینا تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو براؤنی میں نے تھنڈی ہونے کے لیے رکھی تھی یہ بھی بہت اچھی سی تھنڈی ہو چکی ہے اچھا آپ نے اس کو تھنڈا کر کے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ویپنگ کریم کی لیئر لگانی ہے اگر آپ گرم کرم کے اوپر ویپنگ کریم لگا دیں گے تو آپ کے ساری کریم جو ہے میلٹ ہو جائے گی اور آپ کی جو ساری ریسپی ہے ساری خراب ہو جائے گی تو اس لیے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے آپ نے پہلے براؤنی کو اچھے سے تھنڈا کر لینا کیونکہ آج کل گرمی ہے نا گرمی میں یہ جلدی جلدی تھنڈی نہیں ہوتی ہے کافی زیادہ ٹائم لیتی ہے تو جا کے یہ تھنڈی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم نے یہ ویپنگ کریم کی ایک لیئر لگا دینا اس کو اوپر سے ہم نے بلکل پلین کر لینا اور یہ جو ہماری ڈیش ہے نا اس کو ہم سائیڈوں سے اچھے سے نیٹنڈ کر لیں گے اچھے یہ جو میں نے آپ کو براؤنی بنانا سکھائی ہے نا آپ کبھی اس کو ویسے بھی بنا کر ٹرائے کرنا نا آپ کو اس کا اتنا زیادہ پسند آئے گا نا یہ بہت مزے کی براؤنی بنی تھی آپ یقین جانے اس کو جب آپ لوگ تھنڈا کر کر کھائیں گے نا اگلے دن بھی تو آپ کو اس کا بہت زیادہ مزے آئے گا اتنی زیادہ یہ سوفٹ بنی تھی نا اور بہت زیادہ مزے کی بہت زیادہ مزے کی بنی تھی اچھا لاسٹ میں ہم نے یہ جو چوکلٹ گناش بنا کر رکھی تھی جب یہ اچھے سے نارمل ہو جائے گی پھر ہم نے اس کے اوپر یہ ساری چوکلٹ گناش ڈال دینی ہے یہ بھی آپ نے گرم گرم نہیں ڈالنی اس کے اوپر اس کو بلکل آپ نے نارمل کرنا ہے روم ٹیمپریچر پر آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ویپنگ کریم بلکل بھی نظر نہیں آنی چاہیے اور جو ہمارا باول ہوگا اس کے کناروں پہ ساری طرف اچھے طریقے سے یہ سیٹ ہو جانی چاہیے یعنی کہ جو نیچے ہم نے ویپنگ کریم کی ایک لیئر لگائی ہے وہ نیچے سے بلکل ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے اور احتیاط کرنی آپ نے یہ نہ ہو ویپنگ کریم اور چوکلٹ گناش ایک دوسرے میں مکس ہو جائے تو اس کا جو ایک لیئرنگ ہوتی ہے وہ آپ نے حراب نہیں کرنی بلکل صحیح طریقے سے آپ نے اس کی لیئرز بنانی ہے ہم لوگ جب بھی اید آتی ہے تو ہم لوگ شیر خرمہ بناتے ہیں کھیٹ وغیرہ بناتے ہیں اس کے علاوہ کسٹڈ وغیرہ بناتے ہیں لبے شیری بنا لیتے ہیں لیکن اس قسم کی چیزیں ہم لوگ اید وغیرہ کے موقع پہ بہت کم بناتے ہیں یا کوئی دعوت وغیرہ آتی ہے تو بہت کم بناتے ہیں تو ابھی بکرہ اید آ رہی ہے آپ لوگوں کے گھر میں ظاہرہ کچھ میٹھا وغیرہ تو بنے گا یا آپ کے گھر میں کافی سارے لوگوں کی دعوت ہوگی فیملی میمبرز آتے ہیں دعوت وغیرہ پہ تو آپ ان کے لیے یہ والا مزے کا ڈیزرٹ بنانا بہت مزے کا یہ ڈیزرٹ بنتا ہے براؤنیز کا تو یہ بنا کر اگر آپ ان کے آگرے سرف کرنا آپ یقین جانے آپ کی اتنی زیادہ تعریفیں ہوں گی نہ کہ آپ خوشی سے پھولیں نہیں سمائیں گے اتنے مزے کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کیا اب لاسٹ میں میں اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کروں گی یہ میرے پاس چوکلیٹ سپرنکلز تھے وہ میں نے اس کے اوپر تھوڑے سے ڈال دیئے تھوڑے سے چوکلیٹ چپس ڈال دیئے تو یہ ہمارے پاس دیکھیں چوکلیٹ براؤنیز کا ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو فریچ میں رکھ دوں گی تھوڑی دیئے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے نارمل ہو جائے سیٹ تھنڈا ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی کٹنگ کر کے چلیں جی اب میں آپ کے ساتھ اپنی عید کی تھوڑی سی شاپنگ شیئر کرنے لگی ہوں کچھ دن پہلے میں بزار گئی تھی میں نے دعا کے لیے عید کے لیے دو سوٹ لے کر آئے تھے اور اس سے پہلے میں گئی تھی اپنے لیے ایک عید کا سوٹ لے کر آئی تھی جو میں نے کھاڑی سے لیا تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو نہیں دکھایا تو میں نے سوچا کہ چلو آج آپ کے ساتھ نہ دعا کے کپڑوں کی شاپنگ بھی شیئر کر دیتی ہوں ہی طرح کھول کے کپڑے دکھاؤں گی تو اس دفعہ دعا نے میری پسند کا کلر لیا تھا اچھا یہ ٹو پی سوٹ تھا اس کے ساتھ دوبٹا نہیں تھا پھر میں نے اس کو یہ سلک کا سٹرولر لے کر دے دیا تھا کیونکہ دعا ہجاب کرتی ہے تو اس کو ہجاب لے کر دے دیا تھا اس پہ ہجاب بہت اچھا لگتا ہے ساتھ میں اس نے ایک بلیک کلر کا یہ سوٹ لے لیا تھا یہ نا شارٹ شرٹ ہے اس کے ساتھ یہ پلازو بنا ہوئے یہ بہت پیارا پرنٹڈ پلازو تھا بہت کھل لائے بہت جیسے فلاپر ٹائپ ہوتا ہے یہ بہت پیارا لگ رہا تھا اس کے ساتھ اور دعا کی ماشاءاللہ ہائٹ بھی کافی زیادہ دعا کی ہائٹ میرے سے بھی زیادہ ہے تو دعا پہ یہ بہت اچھا لگے گا اچھا اس کے ساتھ پہلے میں نے بلیک دوبٹا لیا تھا وہ میں نے رکھا تھا تو کچھ اتنا اچھا نہیں تھا لگ رہا پھر میں نے اس کے ساتھ یہ سکن کلر میں لے لیا میں نے کہا چلو دونوں کا کنٹراسٹ ہو جائے گا اچھا یہ والا جو میرا سوٹ ہے یہ میں نے کھاڑی سے لیا تھا اچھا یہ آپ کو شاید دیکھنے میں اتنا خوبصورت نہیں لگے گا لیکن یہ جب میں نے پہن کر ٹرائے کیا تھا یہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں آپ لوگوں کو پتہ مجھے ویسے بھی یہ فروگ سٹائل زیادہ اچھے لگتے ہیں مجھے نہ بہت زیادہ فٹنگ والے کپڑے نہیں پسند میں چاہتی ہوں کہ کپڑے نہ ہمیشہ تھوڑے لوز لوز ہونے چاہیں جس میں بندہ کمفرٹیبل رہے اپنے آپ کو بہت ایزی فیل کریں اچھا اس کے ساتھ یہ جو ٹراؤزر تھا یہ بھی بہت اچھا بنا ہوا تھا سیم ٹراؤزر تھا اس کے نیچے بھی لیس لگی ہوئی تھی ساتھ اس کے یہ پرنٹڈ دوبٹہ تھا دوبٹے کے سائٹ پہ نہ ٹرسلز لگے ہوئے تھے ساتھ میں اس کے ساتھ میں نے یہ ایک بلیک کلر کا خوصہ لے لیا تھا تو یہ ہم دونوں کی عید کی شاپنگ تھی میں نے عید کے لیے صرف ایک ہی ڈریس لیا ایک ڈریس جو میں نے عید الفطر پر لیا تھا نشات سے وہ میرا اسی طرح پڑا ہوئے ہیں وہ میں نے ابھی تک یوز نہیں کیا میرے بھی عید کے دو سوٹ ہو گئے ہیں دو سوٹ دعا کے ہو گئے ہیں ابھی سبحان کے تعبیر کے اور نور کے میں نے کپڑے لینے ہیں ان کی میں نے شاپنگ کرنی ہے تو جب میں ان کی شاپنگ کروں گی تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی چلے جی یہاں پہ یہ جو میرا براؤنی کا ریزرٹ تھا یہ بھی بن کر ریڈی ہو چکا ہے یعنی کہ یہ صحیح تھنڈا ہو چکا ہے خیر ابھی اتنا زیادہ بھی تھنڈا نہیں تھا ہوا لیکن میں نے اپنی ویڈیو کو کمپلیٹ کرنا تھا اس لئے اس کو میں نے تقریباً ایک گھنٹے کا ہی فریج میں ریسٹ دی ہے تو یہ جتنا زیادہ تھنڈا ہوگا نہ اس کا اتنا زیادہ مزا آئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ یہ سوفٹ ہے یعنی کہ براؤنی کتنی زیادہ نرم ہے اور یہ جو چوکلیٹ گناش ہم نے اوپر ڈالی تھی یہ کتنے اچھے سے سیٹ ہوگی ہے اس کے اوپر ابھی میں آپ کو تھوڑا سا نزدیک سے دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھیں چوکلیٹ کی ویپنگ کریم کی اور براؤنی کی کس طرح سے نہ الگ لگ لیر نظر آ رہی ہے یہ بہت مزے کا ڈیزرٹ بنتا ہے براؤنی کا آپ چاہے تو براؤنی کو سیپریٹ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے نہ تو اس کا ٹیسٹ آپ کو اتنا زیادہ پسند آئے گا نہ سپیشل جب آپ اس کو بہت زیادہ تھنڈا کر کر کھائیں گے تو یہ بہت زیادہ مزے کا بنے گا کیسے سیبن ہے براؤنی مزے کی ہے چوکلیٹ کی لیئر بڑے مزے کی ہے لیئر کی بچی نہیں مجھے بیس جو ہے اس کی سوفٹ ہے چلیں جی میں نے اپنے ہسپنڈ کو چیک کروایا تو میرے ہسپنڈ کو تو بہت پسند آیا ماشاءاللہ بہت عریف کر رہے تھے وہ تو آپ بھی کبھی اس کو غور سے دیکھیں نزدیک سے دیکھیں کتنا یمی لگ رہا ہے اور یقیناً آپ کے موہ میں پانی ضرور آ رہا ہوگا آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ آپ اس کو کھائیں اور یہ واقعی میں بہت زیادہ مزے کا بنا تھا آپ اس کو بنائیں ٹرائے کریں آ سکتے ہیں ٹرائے کر سکتے ہیں تو بس یہ تھا میرا آج کا ایک چھوٹا سا ولوگ آج کا ولوگ چھوٹا تو نہیں تھا خیر بہت زیادہ لمبا ہو چکا تھا بٹائی ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ولوگ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں اب آپ مجھے اجازت دیجئے پھر سے ملیں گے اپنے ایک اور کسی اچھے سے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ